تو آپ کی یہ فجار ایک کوئی امام کے لیے اس میں فرض ہے کہ مومن کو بھلیل ہونا چاہیے بزدر نہیں ہونا چاہیے بزدر جو بندہ ہوتا ہے وہ امام کے نجنے ترچے پہ ہوتا ہے ہوتا ہے مومن ہے لیکن حدیث سید بخاری میں ہے کائنات میں امام محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولا مومن القبیل خریر میں مومن صحیح ایک مومن ہے لیکن قبض ہو رہا ہے ناغر ہے اور وہ جسم اس کا بھی ناغر ہے اور اس کے طرح بہادر ہی نہیں ہے اس سے وہ مومن بہتر ہے کہ جو طاقت وار مومن ہے مضبوط مومن ہے اس سے جسم کی مضبوطی بھی مراد ہے اور ارادوں کی مضبوطی بھی مراد ہے کہ مومن اللہ کو وہ پسند ہے جو مضبوط ایمان والا ہو مضبوط قدر والا ہو وہ تلیر آدمی ہو اللہ پر وہ پسند ہے اور یہ جو حلاق چندر ہے فلسطین کے اور پھر اسرائیل کے ہمارے سامنے یہ کم از کم ہمارے اسلامی امالک ہے ان کے سربراہوں کی تلیری نہیں سامنے آگئی تو مومن جو ہوتا ہے وہ تلیر ہوتا ہے ملکوں میں جو سربراہ ہوتے ہیں وہ تلیر ہونے چاہیے یہ دھونکہ یہ بصف ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحیح علیہ وسلم ہے اپنے پہلوان آپ کے پاس آیا اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کچھ نہیں کرلو کہ اگر تم جیت گئے جب میں کلمہ پہلوں گا میں اسلام قبول کرلوں گا اور وہ تلیر تھا بہاتر تھا اپنے قوم میں کہ یاد اس سے تو مقابلہ پر کھل نہیں سکتا یہ ایرام بہاتر ہے میرے سہنے نبی کے مقابلہ میں کھایا تو آگ میں پر چھت بچوں میں چھت سینجل میں اس کو کچھار کے لگ دیا اور میچے کھرا کے لگ دیا یعنی قطاقت و قوفت میں اللہ نے جو سہنے نبی کو قطاقت دیجی وہ کسی قورت کے پاس نہیں ہے اور میرے ایک رات خطرہ محسوس ہوا خطرہ بھی ایسا جا سے آپا کہتے ہیں مدینے والے کمر آگے سر ہی اٹھو گے جس طرح سائلن اور ادارم بچنا ہے نا یہ بھی بچنا ہے اسرائیل میں بھی سائلن بچا پھر مسعادت میں اعلام ہو گئے جھنگلے اس وقت بھی ایسا خوفتہ ہی ہوا کہ اہلی ہمیں مدینہ اٹھو کھڑے ہوئے لگتا کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے ازدیک ہو چکا ہے سیامہ کہتے ہیں ہم کمرائے ہوئے تھے کھروں سے جب بہیر نکلے جس طرح سے خطرہ کی آبازیں آ رہی تھی ہم نے مل کر اس رستے پر چلنا شروع کر دیا آپ یلان ہوگے ادیس پاک کے لبن ہیں جسے آبا کہتے ہیں ہم سارے مل کر جا رہے تھے اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اکیلے آگے سے آ رہے تھے جسے آبا نے پوچھا محمد آپ اور اکیلے اور آپ کے بھی سندے میں ہرمایا ہا ہا دشمن آیا تھا مجھے پتا چلا میں اکیلہ ہی جا کے دشمن کو بتایا ہوں اکیلہ ہی بتایا ہوں یہ جھوڑت اور تاکت اور قوت اللہ نے جو بتا کیجی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کے وہ ساتھ میں سے ایک حسبی ہے کہ آپ کی صبح سے چھوڑت نکلا ہے وہ حق ہے سچ ہے آپ کی مشین کو یہ حق ہے سچ ہے کیامت طلب میرے سننے میں جو کہہ دیا ہے حق ہے سچ ہے اللہ بھی سچا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے ہیں تو اس وقت کے لئے جو آپ کی مشین کھر گیا ہے ہم انشاءاللہ اس کا تصیرہ بھی کرتے لیکن یہ عرصے فلسطین جو ہے آپ دیکھتے ہیں کبھی آپ قریب کو اٹھائیں اور اس موضوع کو اگر ہم بھی آئیں کریں کئی ایسی چہتے بڑھتی ہیں تو یہ بات بھی زیدر کی جا سکتی ہے کہ یہودیوں کی تاریخ کیا ہے جب سے یہود بنے ہیں تابسل کے عادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیم کن ادوار سے اللہ نے یہ کو گزارا ہے اسرائیل بنایا کہ آپ اسے بنانے کا مقصد کیا ہے ایک اس کا پہلو یہ بھی بننا ہے کہ عرصے فلسطین کی عزمت نیزت اور شام کا سرسیدہ کیا ہے خلاف شام کی عزمتوں کے تصیرے کیے جائے ہیں اس موضوع کا روح یہ بھی بننا ہے کہ مصد اقصہ اسی ہسٹری کو آپ کے سامنے برکھا جائے ہیں کب مصد اقصہ بڑی؟ کب کب کی مقین مراحل سے یہ مصد اقصہ کنری ہے اور قیامت کے قریب یہ جو اب مصد اقصہ بڑی رہا ہے اس مصد اقصہ کا خلاف شام کا فلسطین کا روح کیا ہوگا پوری دنیا کے اندر وہ کی دھار کیا ادا کرے گے تو یاد رکھئے ہم انشاء اللہ یہ سبب کیا ہے؟ تینوں مذہب ہیں آسمانی ہاں یہ ہوتی جو ہے وہ مذہب آسمانی ہے اللہ نے تو ان کو کتاب دی ہے ندیبین کے لئے آئے ہیں یہ آسمانی مذہب ہے عیسائی مذہب بھی آسمانی ہے اور مصد وعنوں کا مذہب بھی آسمانی ہے تو تینوں مذہب جو آسمانی کی ناپے رکھتے ہیں اور تینوں کے نصیب فلسطین بلخصوص مذہب اقصہ اور پھر یہ ایریا جو ہے بڑی احمیت کا حامی ہے سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ اس کی ہسٹری کی سلام کے لئے ہاتھ سے کیا ہے آپ سے پوچھا گیا کیونکہ یہ ہوتی کہتے تھے کہ بیعت اللہ باد میں بنا ہے مذہب اقصہ پہلے بنی ہے حیٹل سلیمانی پہلے بنی ہوا ہے بیعت اللہ باد میں بنا رہا گیا ہے وہ فخر بھی کرتے تھے سب سے محنوں سے چھڑے بھی کرتے تھے درد کی یہ چھڑا سبی نبیل پاک کی صبح نے نبوت کی طرف لبکہ تاہو آپ نہ پہلے آپ اشارت فرمائے پہلا گھر کونسا فنا ہے صحیح کے اوپر یہ اللہ نے پران کی آیت نہ حضر کر دی سورہ آل عمران ہے لوگوں زمین پر پہلا گھر جو اللہ کا قمیل کیا گیا وہ بیعت اللہ ہے وہ بیعت اللہ ہے یہ بیعت مقدس نہیں ہے مذہب اقصہ بھی نہیں ہے پہلا گھر وہ بیعت اللہ قمیل کیا گیا اب مسلم اور مخاری کی حدیث کی طرف آئے وہ صحابی آپ کے پاس آکے کہتے ہیں ایو بھری کی اول محبوب کو انسا گھر پہلے تنگیل کیا گیا ہے آپ کا بیعت اللہ وہ اللہ کا گھر بیعت اللہ ہے جس کو آدم علیہ السلام میت نامیل کیا ہے آدم علیہ السلام نے بیعت اللہ تو بنایا ہے آدم علیہ السلام نے اس کی پہلی نامیل کی ہے کیونکہ انسان تو پہلا ہو چکے آدم علیہ السلام نے بھی تو افادت کرنی ہے نا ان کے پھیلوں میں بھی افادت کرنی ہے نسلوں میں افادت کرنی ہے کس طرف ہوں کر کے نوار پڑیں گے پہلا گھر آدم علیہ السلام نے تعمیل کیا وہ یہی بیعت اللہ ہے جس کی تعمیل آدم علیہ السلام نے کیا ہے اللہ پھر کونسا گھر بن ہے ہمیں مسجد الاقصہ وہ مسجد اقصہ بنی ہے ہمیں فرق کرنا ہے کتنی دیر بار بنی ہے ہمیں اربعونہ سنہ دن چانیس سال بھار کھر بنا ہے مسجد اقصہ پہلے جو کھر بڑا وہ بیت اللہ تھا مسجد اقصہ کی ہسٹری سمجھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی تعمیل کی ہے مسجد اقصہ کی پھر آکے چل کے طوفان نوح آیا بیت اللہ کو بھی اٹھا لیا گیا مسجد اقصہ بھی ختم ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بن آیا ہے حضرت یاکوب علیہ السلام نے پھر مسجد اقصہ بنائی ہے انہوں نے پھر اس کو جبارہ تعمیل کیا سلسلہ چلتا رہا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کو نبوت ملی ہے نبوت بھی چھی بادشاہت بھی چھی سرد ند بھی چھی مشرق سے لیتے مغرب تا شمال سے لیتے جھنوب تا پوری حکومت حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ نے انا کی ہے ساتھ نبوت بھی انا کی ہے اور نبوت بھی بلی ملانی ہے چھوٹیوں سے پاتے ہوڑ رہی ہیں چھوٹیوں سے پاتے ہوڑ رہی ہیں خود خود سے خورتکو ہوڑ رہی ہیں چھوٹیوں سے کام نہیں جا جا رہا ہے ہاں ہاں منفرد حکومت بھی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی سلیمان علیہ السلام نے جدید درد پر اسی مسئلہ اقصہ پر کرتا نہیں کیا اسے خیرکل سلیمانی کہا جاتا ہے یہودی کیوں اس جگہ کے لئے مرتے جا رہے ہیں کیوں اس کے اوپر قابل ہوئے آپ احلا دوں گے اسرائیل بنانے کا سبب کیا ہے یہ تو یورپ میں رہنے والوں تھے یہ تو ایشنیوں کرنے والوں تھے نازو نقرے کی شدگیاں پر رہنے والوں تھے وہ سب کچھ چھوڑ کر اسرائیل میں اماد کیوں ہے اسرائیل تو سہرا ہے وہاں گھنٹی ہوئی بیت ہے وہاں پہ تو خرمی ہیں کچھ نہ کچھ تو فاہم ہے نا تو اسرائیل بنایا گیا اس میں ان یہودیوں کو پکھایا گیا یہ وہی سلسلہ ہے حیقل سلیمانی تعمیر ہوا پھر حکومتوں میں یہ حملے ہوتے رہے اس وقت ہل سے اس حیقل سلیمانی کی صرف ایک دیوار موجود ہے اسے یہودی دیوارے کھریہ کہتے ہیں آپ کبھی یوٹیوب میں چھائیں اگر کر جائیں دیوارے کھریہ لیے آپ پر یہودی مدد آئے گا اپنی کتاب پر کرنا ہے اور دیوار کے ساتھ چھوڑا ہوگا ہے اور جس طرح ہیل ہیل کے محرد بچے ہی بچگری کرنے وہ ہیل ہیل کے اپنی کتابیں بچتے ہیں آنکھوں سے ارسوں بھی کھلاتے ہیں وہ روٹے ہیں اپنے کھریہ ہوئے پر ہم نے کیا کیا ہم سلی ہوئے ہم تو دنیا میں حقوق کرتے تھے تو یہ ایک سبب ہے وہ دیوارے کھریہ ان کی مذہبی دیوار ہے اور یہ اپنی چال سے پڑ کر اس سے اقیمت رکھتے ہیں تو یہودیوں کے لئے مذہب اقصہ اہم کیوں ہے یہ اقصہ کا دفت اس لئے پہلے اقصہ ان کے لئے اہم نہیں ہے اقصہ اہم نہیں ہے ان کے لئے اہم وہ دیوارے کھریہ ہے جو حقوق سلیمانی کا حصہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر قابد ہو اور یہ ہمارا جو دنوں کے حصے کو قیم رکھا جائے اور یاد رکھنا وہ جو قبود سکینہ جس کا زیر قرآن میں بھی میرے اللہ میں کیا ہے سلیمان علیہ السلام نے اس کو تمہین کیا اور تبود سکینہ اس کی اندر رکھ دیا تو یہودیوں کی آن جو کہ چلی ہے حضرت یکوبر علیہ السلام سے یہ اسرائیل یکوبر علیہ السلام کا نام ہے ابھی اسرائیل ان کی قنات کو کہا جاتا ہے تو ان کا کہنا یہودیوں کا ہم جو کہ یکوبر علیہ السلام کی قنات ہیں ہم اسرائیل ہیں ہم اللہ کے بیپے ہیں ہم اللہ کے چہیدے ہیں ہم اللہ کے پیارے ہیں تو یہودیوں کا سبب ہی ہے اس عرض کے ساتھ عقیدت رکھنے کا عیسائیوں کی بھی عقیدت ہے عیسائیوں کی عقیدت کا سبب کیا ہے اسرائی سلام کی جائے بنادر جائے بنادر یہی ہم سے فلسطین ہے اسی پر سیدہ مریم سلام اللہ علیہ یقین میں رہا کرتی تھی یقین میں اللہ میں رحمت کرتی یقین میں بغیر بھام کے پیدا پیدا ہوا یقین میں کی ساری سلام محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد سے پہلے بھی یہ یعودی کہاں کرتے ہیں ایک مسیحہ آنے والا ہے ہم اس کے ساتھ ملکے لڑیں گے دنیا پہ حکومت کریں گے اچھا جب عیسیٰ علیہ السلام نے مانا کھانا تب بھی یہ کہتے تھے وہ ایک مسیحہ آنے والا ہے ہم نے کچھ خبریاں پڑی ہیں وہ مسیحہ آئے گا ہم اس کے ساتھ ملکے دنیا پہ حکومت کریں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام جب بہتا ہوئے ان کے خاندان سے چھوکے نہیں آئے سے ان صلیلوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا بھی لکل فرق ہے سمین و آسمان کا فرق ہے لیکن کفر ایک کو ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف تکہ کے سائیت کیا ہے یہ سائیت عیسیٰ علیہ السلام کی پیردی کا نام ہے ان کے نزید اور یہودیت کیا ہے یہودی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سنا کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کوئی چھوڑی نہیں بلتا لیکن بتائیں وہ عیسیٰ علیہ السلام جو پیڑن خدیص امریکہ کا صدر وہ وہاں سے پیان چاری کر رہا ہے ہم اسرائیل کے پیچھے کر رہے ہیں اور یہ اسرائیلی کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ سنا سے پیدا ہوئے ہیں نعوذ باللہ کو بنتے سنا ہے ان کو سونی چڑھانے کے لیے کوشش کرنے والے یہی میں جو ہوتی تھے جنہوں نے کوشش کی ہے برہا سولی دینے کا جو کہ تمام ہوا وہ بھی فلسطین میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ بھی فلسطین میں اور عیسیٰ علیہ السلام نے قرآہ دی قَانَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آقَانِيَ الْخِتَابَ وَجَعْنَ مِنْ نَفِيًّا وَجَعْنَ مِنْ مُقْحَارَةً اَيْنَ مَوْفُنْتُ وَأَوْسْحَانِ بِسْسَلَا جِي وَسْسَدَا جِي مَوْفُنْتُ حَيَّا وَقَرْدَنْ بِيْوَالِدَةً تذکرہ سولنے پارے میں موجود ہے تو عیسائی عیسیٰ کی عزت کیوں کرتے ہیں آج بھی تونی کا آقا سابسے اہم کلیسہ عیسائیوں کا وہ خلصین کے اندر موجود ہے جس کو وہ سابسے رہتا مُقَدْتَس سمجھتے ہیں اور پیچھے جب عیسائیوں نے یہودیوں پر کب غلبہ کیا اسی سمیل پر غلبہ کیا مرزر گرائی ایکلے سور ماریوں گرائیا اور یہاں پر انہوں نے کلیسہ اپنا تنیل کیا گھنچا کی مادت کے لئے تو بڑھ آئے عیسائی بھی اس کو آہم سمجھتے ہیں عیسائی سلام کی بنا سے یہ جائے و نادت ہے عیسائی سلام کی بیتا یہی پہ ہوئے کیسانہ زندگی کیسانہ یہی میں تجھائی سولی کا پروڑھراتی یہی میں بنا ایراثمانوں پہ اٹھے اور یاد رکھنا تیسرے نمبر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں آپ کے پیروتار ہیں وہ مسلمان ہے ہمارا خواہ ہے تم دولوں سے پھڑ کر اس جگہ پر حق مسلمانوں کا ہے مسلمانوں کا حق ہے ہم نہیں کہہ لے پتائے نہ پرے نبی پیدا ہوئے ارض شام میں ان کی کبریں بھی ارض شام میں اور قرآن نے بنا کیا کہا ہے سبحان اللہی اسرع بھی عبدی لیلم من المسجد الحرامی من المسجد عقصہ اللہ بھی بھارت نا حولہ ہو یہ ساری جگہی بھائی سے فرقت ہے فلسطین کی ایک ایک جگہ فرقت والی ہے اس کے پہار فرقت والے ہیں اس کے دھرخت فرقت والے ہیں اس کی جگہ فرقت والی ہے قرآن نے کہا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے شام کے اندر فلسطین میں وفاق بھی بہا پہ نہیں پائی لیکن بتائے نبیوں کی اکثریت شام میں پیدا ہوئی ہے ورہی میں ان کی کبریں ہیں سلیمان علیہ السلام کی کبر بھی فلسطین میں ہے تحمول علیہ السلام کی کبر بھی فلسطین میں ہے نبیوں کا مسجد رہا ہے نبیوں کی جلال یاد انہیں نبی پیدا وہاں پہ کیے تھے نبی خود وہاں پہ ہوئے وہ جھڑا کریم کا برزت ہے ہمارے نبی تو پیدا بھی وہاں پہ نئی ہوئے وفاق بھی وہاں پہ نہیں پائی بتائے میرے اللہ نے سپیکشن سپیکشن میرے سونے نبی نبی جزر کروانے کے لئے آنکھ کو شہر کروانے کے لئے سپیکشن ہی سونہ نبی بار صلی اللہ حضرت شبری کے ساتھ لکھنے ہیں لیکن تقار ہونے لگا ہے فرانس پر ہونے لگی ہے جگہ نبی موجود ہے نا حضرت عیسی بھی موجود ہے مرسا بھی موجود ہے یعقوب بھی موجود ہے زہاق بھی موجود ہے یوسف بھی موجود ہے سارے نبی موجود جہاں پہ رسول موجود جہاں پہ اللہ کی قسم ہے فخان کی صلاح بہت اس سلیم کی بھردت ہے اس کی بہت جو ہے آپ پیدا وہاں پہ نئی ہوئے آپ نے مقاط بھی نئی بھائی لیکن اللہ نے راعت کی لہا سبحان اللہ بھی اسراء بھی عبدی لئی لئی من المسید الحرام إلى المسید الانشا إلى المسید الانشا راعت کے اندیرے میں محمد سرسل یار فی فی آئی پروٹوگول ہے میرے نبی کا فی فی آئی پروٹوگول ہے لیکن نبیوں نے تو وہاں پہ آکر نمہ دی بڑی اکیل میں نمہ دی بڑی ہوگی نبیوں نے لیکن یار کی در تو پروٹوگول ہے بڑا پروٹوگول ہے جس جو ملت بھی ہو رہی ہے تو سارے جواب بھی ہونے چاہئیے آتم علیہ السلام نے سب سے پہلے حضور بنائیا حضرت یا حضور علیہ السلام نے بھی بنایا سلیمان علیہ السلام نے بھی بنایا سارے نبی تو ہونے چاہئیے سارے نبی مردود ہیں سونے نبی نے فرمایا نماز کا وقت ہوا تو سارے دیکھ لیتے نماز سونے پڑھ لیتے ہوا جوری لیتے لیتے مجھے مصنف پڑھ جاتی سارے نبی پڑھ عیسی سلام بھی کریں تم صالیوں کہتے ہو مسلمانوں جو حق نہیں حق ہے مسلمانوں کا امشا اللہ ہمیں کوئی نام بھی تھی نہیں ہے یہ جو سلسلہ چل لکھ جا ہے دون دون دونوں ہیں اس کے ایسا دون آپ نے امامت کر لائے مصد اقصال نبیوں کی قسم اللہ کی جب سے کائنات بنی ہے تم اس لئے آج سے قیامت قیامت جمع یہ منظر نہ پہلے کبھی نبی نے دیکھا نہ قیامت دیکھا کہ کسی نبی کے پیچھے سارے نبی جمع ہے یہ عصد ہے محمد سمجھ میرے بیعت اللہ میں بھی تو کٹ ہو سکتا تھا وہ تو قصد اقصہ سے پہلا بات ہے لیکن میں شون اللہ تو پتا ہے کہ بلاب شاہ و قصد اقصہ عصد فلسی اور قیامت کے قریب مرد بھی ہے شیئیت اگر کسی زمین کو حاصل ہوگی یہ شام کی زمین ہے پرسیم کی زمین ہے جہاں پہ وریہ کا ہم ہوگا اور وہاں پہ آخری نبی برہائیں گے وہ محمد صلی اللہ کو علیہ وآلہ 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 برہائیں آپ نے امار پڑھا دی کی تیس میں کہا دی جیسے ہم اگر کسی طرف جانا ہونا تو تین جگہ کتنی کسی اور جگہ پہ جانے کا ارادہ ہو تو جائیں لیکن ایکسرا صحاب کی نیت نہ رکھیں نئی نیت رکھ جا سکتی ایکسرا زیادہ صحاب صحاب تین جگہ پہ ہے ایک بیت اللہ ہے ایک مجھد نبی ہے اس مجھد مجھد ترشا رہی ہے وہ بھی پڑھ آمین آپ تین نہیں کرتا تھا کی قسم میرا تو پڑھ دی یا اللہ کبھی بندہ مجھد ایسا بھی جاتے ہمارے جاتے بردت پیرار سپیشلی سپیشلی حریص کے دراتا وہ جاوہ بہتے سبر بہتے سپیشلی چاہتے دی فلسطین عرض ہے اور پتہ اس کی ایک عزمت یہ ہے آپ نے سوڑا یا سبر مہینے نماز پڑی ہے مسجد اقصہ کی طرف مو کر کے اسے فیتل مقدس بھی کہتے ہیں اسے مسجد اقصہ بھی کہتے ہیں سوڑا یا سبر مہینے آئیے بھی سننا اتنا میں سب سے پہلا کبلا وہ بیت اللہ عیسیٰ عبراہیم علیہ السلام کا کبلا بھی بیت اللہ عیسیٰ یہ جہود کے کہنے پر کبلا آپ آیا کہ مسجد اقصہ تو سونے نبی آئے آپ نے مسجد اقصہ کی مو کر کے نماز پڑی سودہ مہینے گزرگے سدرہ مہینے گزرگے اب میرا نبی چار آقصہ یہ اللہ کن کرتا ہے بیت اللہ کن مو کر کے نماز پڑے آپ کچھ نہ کہتے کچھ نہ کہتے اقصر زہدہ چیرا آسمان کی جلدی اس طرح لنبی لنبی دی پر یہ سلط بھی ہے محمد صلو اللہ کبھی آپ نے بھی یا کیا کہ آسمان میں میرا اللہ ہے تو آسمان کو دیکھنا کبھی کبھی سونا دی سونا دی 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 اب اوپر دی 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 تو یہ سونا آپ بار بار اوپر دی میرے اپنے قرآن دی جا قط نوات اگل نو فج ہی کف سما فلان اگل بی یم نو کبھ نو دی 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 میرے سونے لبی تیرا چہرہ بڑا فی تی فل ہے تیرا چہرہ بڑا پیارا ہے اتنا خنصور چہرہ آپ بھول نہیں رہے آسمان کی طرف دیکھ رہے زبان نہیں بھولی لیکن بھول تو کہہ رہا نا میرے سونے جو تیرا دی کہہ رہا نا مجھ بتا ہے جدر آپ کا دن کرتا ہے آپ اپنا چہرہ گرے میں اس کو کبھلا بنا دوں یہ عزت ہے محمد صدر علیہ وسلم کے چہرے کی میں جدر آپ کا چہرہ ہوگا میں اسے کبھلا بنا ہوں گا بیت اللہ کبھلا بن جگہ یعنی سولہ سترہ مہین مسجد اچھا کی نماز ہے اور ہم لاز میں جو نماز پڑی ہے مسجد ارام کی نماز پڑی ہے اچھا اب آ جائے یہ قدیس میں تو جیگہ ہے سکر دون چھے چیزے سے آپ بات دی لو کہ آپ مسجد پہلے چھے چیزیں ہو کے رہے گی چھے چیزوں کا بھو ہو کے رہے چھے چیزیں آپ نے انگری پہ گھر کے سنائی موضوع سے متلکہ جو بات ہے جسے آقا کے عمل قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ اگر اگر سو فتح کہ دی پھر وہ بگر آیا پندرہ ہجری ہے سولہ ہجری ہے حضرت حضرت عمر بن آز دونوں وحی پیچے بیت و نمدر پہ چڑھائی ہوگئی عیسائی وہاں پہ حاکم ہے عیسائی وہاں پہ حکومت کر رہے مذہبی عیسائی جر رہا یہودیوں کو نکال دیا گیا وہاں سے جب حضرت عمر بن جر رہا ہے ان کو کھیر لیا محاصرہ تین مہینے کا محاصرہ چاری رہا عیسائی اندر قید ہے حضرت و قطابت شروع ہوگئے حضرت عبو بیتہ بن جر نے ان کو خاتر ہی کہا اس عیسائی خاتر ہی نہیں اس نے کھل کہو تم ہم پہ خانب نہیں آسکتے تم خلقہ نہیں کرسکتے سبحان اللہ تیرا ایمان خاتر ہی مجھے 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 خاتر لکھا جا رہا ہے ہم جہاں پہ جاتے ہیں خطا کا چندہ تہراب کے آتے ہیں ہم یہاں پہ خطا کی اندھ دیار نہیں جائے خط چلا گیا حرمہ جواب بھی نہیں دیانا اس بادری نے خط لکھا اس نے خط ہم پر کبھی خانہ نہیں بہت سکتے ہم پہ کسی نے خانہ بڑھنا ہے اس کا نام کمر ہے عمر اس کا نام کیا چاہے خط جگہ جنہ ہو بلکی نام جس کے ساتھ عمر اینا بلکے وہ نے کون ہے وہ حضرت ابو بہت حدیم چراغ فورا یہ تو عمر بن خط اگل محمینی سانو نہیں جی طبزہ میں نام تو آجائے 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 عمر آجائے عمر آجائے اسی انداز سے ہے جو انداز ترات میں لکھا ہے انجیل میں لکھا ہے اسی انداز سے ہے سبحان اللہ اور میں پتہ گو غلام غلام دیکھ ہوئے سوالی میں میرے عمر نے سوالی محار پتہ ہوئی ہے غلام کہہ ربی ربی زمین آگئی ہے سامنے عسائی کھڑے ہیں آجائے آجائیں میں لگا ہم پکڑ تھا تجھے سوالی میں میں نہیں بٹھایا اللہ نے بٹھایا ہے عدد ہے تم بیٹھ ہوگی میں نہیں بیٹھ آگا جب گئے نام قسم اللہ کی پادر کی ہم آج یاشی نہیں خبر نہیں ہم نہیں محور محور نام نام کھڑے محور آج پکڑے کھڑے یاشی آج یاشی یورب میں نہیں مل کی یا یاشی آپ کو بئی میں مل لئی کو آگ بے خور چھتا نہیں مل ہے تو اور کیا ہو بھائی 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 یہ تھی ہمارے غریبوں ہائے قسم اللہ کی اس پادری میں لامہ حضرت عمد سے کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں حضرت عمد کو دیکھا تو دروازے کی چاہنی راہ کی حضرت عمد کے حوالے تھے اس نے کہا ہم نے جو اپنے کتابوں میں جس بندے کے بارے میں جو کھلیا اور جو انداز پڑا ہے وہ یہی ہے وہ یہی ہے وہ عمر بن خطاب ہے وہ عمر بن خطاب ہے بچہ مینہ اسلام عمر بن خطاب ہے تسیل دعوان آج بھی بیت المستر سے کھول رہا ہے اور کوئی عمر بن خطاب کے امان مانا ہے کوئی ہے ایک صدی کھول رہ گئی ایک صدی کھول رہ گئی مار پڑتے 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 عرقوں کی آنکھیں آج بڑھ نہیں کھول رہے آج تک نہیں کھول رہے تو یاد رکھنا ہے یاد رکھنا ہے باتیں تو پھر کرنے والی بڑھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا قربے قیامت ایک سو بیس جھنڈے پہ کر کافر میری عمر پہ کوٹ بڑھے گئے کتنے جھنڈے پہ کتنے پہ ہر جھنڈے کے نیچے دس ہزار کا لشوروں کا ہر جھنڈے کے نیچے دس ہزار کا لشورہ یہ حدیث مصفیٰ ہے وہ اتحاد نہیں بننا نظر میں کہا عرق کے کب خود ہے کب خود ہے اور یاد رکھنا یہ جو عالمی ہے کہ چندگی راہ ہم بہار ہو رہی ہے اس میں عربوں کا حال برا ہونا ہے حدیث ہے ویللیل عرب عرب حلاق ہوں گے عربوں کا برا حال ہوگا سبابہ کیا آدھ دیکھیں آدھ دیکھیں وہ صلاح الدین ایوبی کہاں سے لکھانا تھا اللہ کا شیئر اور اس نے دیر دیر نہیں کر کے رکھ دیا آدمی زورت ہے خیرت کی دیمان کی حمیقیت کی انشاءاللہ اللہ اس بازمائش میں ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اللہ کی مدد فرمائے یا اللہ وہ اس لیبل کا ہے نہیں جس لیبل کا اس لیبل کے لئے یہ ہوجیوں قلیب لوگوں کے پاس ہے ان کے پاس جو اس لیبل کا ان کے پاس جو نہیں امریکہ کھل کے ان کے سامنے کھڑا کھل کے اس لیبل کے پیان چاہرے ہیں نہیں ہم ان اسرائیلیوں کے پیچھے ہے کھڑے وہ کھڑے کسی مصرمان کا پیان آیا آپ نے کوئی شنا تو مجھے بھی صدا ہونا کسی نے کہا ہم فلسطینیوں کے پیسے کڑے ہیں ہمارے افراد جائیں گے ناکر جائے گی مسائل جائیں گے کمبر جائے گی انفر جائے گی کسی نے کہا کافر جو کہہ رہا ہے کہا پہ خیرت جائے گی ماتم نہ کرے اس عمر پہ تو اور کیا کرے گا اتنی پہ حصی ہوگی جو ایم کیا ہوگا وہ چھتر پڑھنے والی باہر ہوگی سبب ہوگا چاہت چاہو ابھی ترگت ہے اب پاکیسان لی حکم رانو تم دن چاہتے خسان دیا والا تم چاہتے تم بھی چاہتے تم چاہتے نہیں چاہتے کہ سلط ہوگی جو ہو رہے ہو رہے پہنٹی سلاف کتنی بولو کتنی ہے پہنٹی سلاف اسرائیل کی عبادی ہے پہنٹی سلاف تقریبا ساتھ لائے عبادی امریکہ اور دوری اتھو کھنٹرول کیا ہوا دی یہ 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 ایمر سے کرو لیتے اور کھون ہے اس کو اندل کرنے بات یہ خودی ہیں تو یہ خودیوں کا کھا کے کیسے ان کے خلاف کرے ہو نہیں ہو سکتے خیرت کہ یہ خیرت اس خیرت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہے سکیر کرنے کی ضرورت ہے میرے ساخن ہو جاؤ چھتا دینا کس کا گام ہے کس کا گام ہے یا اللہ یہ تیرے فلسطینی بندے کھڑے ہو گئے ہیں تو ان کی مدد فرما اللہ تو ان کی مدد کرتے میرے اللہ تو ان کی مدد کرتے تیرا قرآن میں بادہ ہے میں چھوٹی چلاتوں کو بھڑی چلاتوں پہ خلب بادہ ہو اللہ ہم تیری سنت دیکھ نہ چاہتے ہے ہمارے فلسطینی بائیوں کو ان یہ حوضیوں میں غرب آتا ہوں انشاءاللہ ایک پہلا دور یہ ہے اور دوسرا دور تو امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے تو آردھ کا دور پوش امام کے لئے عزمائش والا سخت جنگری کی بیدار ہونا کی صورت ہے بیدار ہو کے جنگی